جب کوئی مریض لا علاج ہو جائے اور قریب المرگ ہو تو ڈاکٹروں اس مریض کو ساری صورتحال خوب واضح طور پر کھل کر بتا دیتے ہیں کیا اسلامی تعلیم کی روح سے ایسا کرنا درست ہے؟ جب کوئی اس سوال پر کوئی کیوں بہم ان کو آیا ہے کہ غلط ہے؟ بتانا چاہیے ہر مریض کو اس کا حق ہے صرف یہ احتیاط ضروری ہے کہ بعض دفعہ کمزور دل کا مریض ہو تو اچانک بتانے سے اس کو صدمہ پہنچ جاتا ہے لیکن بساوقات مریض کو ہو جی محسوس ہو جاتا ہے یہ وقت قریب ہے لیکن جہاں تک مومن کا تعلق ہے داکٹر کے بتانے سے اس کو کوئی فرص نہیں پڑتا آخر لمحہ تک یہ جانتا ہے کہ جب تک تقدیر آنا جائے اس وقت تک بچنے کے امکان موجود ہے اور جب تک آخری فرص ظاہر نہ ہو اس وقت تک مومن باہرحال امید میں بھی رہتا ہے اور سر تسلیم خم کیے بھی رہتا ہے تو اس کو کیا فرق پڑے گا؟ کسی ڈاکٹر کے کہنے سے اگر کسی کے امان کا یہ حال ہے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہا ٹھیک ہے جب پڑا کے مزید آئے گی میں نے جانا ہے ایسے کئی واقعات ہو چکے ہیں یہاں ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ بس اب تم گئے اور اللہ تعالی نے بچا دیا اور اس نے یہی جواب دیا کہ میں تمہارے کہنے پر نہیں جاؤں گا جب خدا کا بناب آئے گا تب جاؤں گا ایک سال ہو چکے ہیں اس واقعہ کو یہاں ہمارے مریض کے انطلق یہ فتوہ تھا قطعی طور پر کہ تم چھ مہینے کے اندر لازمان مر جاؤ گے کوئی دنیا کی چیز تمہیں بچا نہیں سکتی ہم اپلیشن بھی کریں گے تب بھی مر جاؤ گے فرق صرف یہ ہے کہ اگر نہیں کریں گے تو جلدی مر جاؤ گے اگر کر دیں گے تو چھ مہینے آخری مدت ہے اس سے آگے نہیں نکل سکتے دوں اس نے کہا میں آپ کے بات کا انکار کرتا ہوں میرے حضر پر توقع ہے میں جانتا ہوں کہ میں بچ سکتا ہوں خدا کے ساتھ سے اور مجھے انہوں نے کہا تھا کہ وہ سب دعا کریں کہ میں اس کو کرسمس کا کارڈ بھیجوں اب انہوں نے غالباً بھیجا دیا ہوگا کرسمس کے کارڈ ٹھیک ٹھیک ہے دور پر تھی ماشاءاللہ اس لئے بتانے میں اصولاً تو کوئی حرج بھی نہیں ہے یہ ذمہ داری ادا کرتے ہیں اپنی طرف سے اور اچھی بات ہے ہاں صرف یہ احتیاط ضروری ہے کہ اس کا کمزور دل پر کوئی بدفر نہ پڑے جو کمزور دل پر یہ عورتیں ہیں ایسے لوگ ہیں مگر جو مومن ہے اس کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا خدا کے ساتھ کے ساتھ فرمائیے ظہورے میں ہے پیئے آخر زمان ہے